دل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی فاکستان ہوں تو بھی فاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین گجرہ والا میں آج آپ کا خاص شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں جب آج راستے میں کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے کیونکہ جہاز میں آنی سکا تو گاڑی سے آ رہا تھا تو میں شاہ محمود قریشی کو کہہ رہا تھا کہ ایک تفہہ ابھی دو مہینے پہلے گجرہ والا نے یہ پورا سٹیڈیم بھر دیا تھا تو شاید اس باری گجرہ والا یہ سٹیڈیم نہ بھر سکے تو اس لیے آج آپ سب کو دیکھ کے میں آج خاص آپ کو سلام بھی کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اچھا اب آئی ایس ایف پہلے تو میں آئی ایس ایف وہ ذرا جو آئی ایس ایف کے بینرز ہیں وہ نیچے کر دیں کیونکہ میں نے ابھی ویڈیوز دکھانی ہے اپنی قوم کو اور اس لیے بھی کہ آئی ایس ایف ابھی مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہو پڑے گی جو باتیں میں ابھی کرنے لگا ہوں اور جو میں اپنی قوم سے آخر میں جو قوم کی تیاری کروا رہا ہوں مجھے اس قوم کے نوجوانوں کی بہت ضرورت پڑے گی حقیقی آزادی کے لیے تو یہ بینر بند کر دو تاکہ لوگ پیچھے سے دیکھ سکیں کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا آئی ایس ایف اچھا جی گجرنوالا گجرنوالا یہاں میں ہر قسم کے لوگ دیکھ رہا ہوں نوجوان زیادہ تر نوجوان لیکن جس تعداد میں خواتین دیکھ رہا ہوں میں اللہ کا خاص طور پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے میری قوم کو جگہ دیا ہے اور جاگی ہوئی قوم شعور والی قوم قوم جس پہ بیداری آ جاتی ہے وہی قوم اپنی حقیقی آزادی کو چھینتی ہے اور وہی قوم جو حقیقی طور پر آزاد ہوتی ہے وہی قوم اوپر جاتی ہے اسی قوم کی پرواز اونچی ہوتی ہے تو کجرنوالا آج میں نے آپ سے کئی باتیں کرنی ہے لیکن سب سے پہلے میں اپنی قوم کو چار چیزیں ہیں جو انسان کو قوم کو حقیقی طور پر آزاد کرتی ہے چار چیزیں تو کجرنوالا میں نوجوانوں خاص طور پر آپ کے لئے کہ میں اللہ نے موقع دیا مجھے دنیا میں سفر کرنے کا ہر قسم کے ملک میں نے دیکھا دنیا کے معاشرے میں نے دیکھے لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی کوئی قوم اس کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی جب تک وہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو ازاد کروں تو چار قسم کی چیزیں چار قسم کی غلامیاں چار چیزیں ہیں جو ہمیں غلام رکھتی ہیں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو ازاد کرتا ہے جب یہ اللہ کے سامنے گجرمالہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں تیرے سوا اللہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا یہ سب سے پہلا دعویٰ آزادی کا ہے اور میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب وہ مدینہ میں لے کے آئے تو میں اپنے نوجوانوں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی زندگی ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے انگریز کی غلامی سے تو قائد عظم نے ہمیں آزاد کر دیا لیکن جو موجودہ چار قسم کی غلامی ہیں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کروں تو سب سے پہلی سب سے پہلی غلامی میرے نوجوانوں اور میری بہنوں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں جس طرح میری والدہ نے پچپن سے مجھے بتایا میں جب ہمیشہ مجھے یاد تھا کہ میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ تمہیں نہیں اندازہ کہ غلامی کیا ہوتی ہے ہم نے انگریز کی غلامی دیکھی ہے اور پچپن سے وہ مجھے بتاتی تھی اور کتنے فخر سے بتاتی تھی کہ آپ ایک ازاد ملک پہلا ہوئے تو جو سب سے بڑی اور بری غلامی وہ تو ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اور ملک قبضہ کر لے اور آپ کو غلام بنا دے جو انگریز نے ہمیں بنایا اس سے ہم ازاد ہو گئے لیکن جو دوسری غلامی وہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرا ملک آپ کو فتح کیے بغیر غلام بنا دیتا ہے وہ آپ کو ریموٹ کنٹرول کرتا ہے کہتے آپ ازاد ہیں لیکن حکم باہر سے سنتے ہیں باہر کے ملکوں کی غلامی کرتے کرنی میری نظر میں اتنی بری غلامی ہے جترہ آپ کے اوپر کوئی فتح کر کے آپ کو غلام رکھے گجرانوالا جو مجھے ہٹایا گیا وہ اس لیے کہ میں تیار نہیں تھا کہ کسی اور ملک سے ڈکٹیشن لو کسی اور ملک مجھے حکم کرے کہ جناب آپ روس سے سستا تیل نہیں خرید سکتے ہندوستان خرید سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا ہندوستان اپنے لوگوں کے لیے چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید رہے روس سے لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ہم نے بات بھی کی تھی روس سے پریزیڈنٹ پوٹن سے میری بات ہوئی میں نے اسے بتایا کہ دنیا میں عالمی تیل کی قیمت اتنی اونچی ہے اور یہ جو جنگ اور یہ یوکرین کے ساتھ اسے اور اوپر چلی جائے گی تو ہمارے تو دس کروڑ لوگ ہیں پانچ کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے اور پانچ کروڑ ایسے لوگ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تو ہمیں سستا تیل چاہیے اور دوسرا گندم جو بیس لاکھ ٹن ہم نے گندم خرید دی تھی میں نے اس سے کہا کہ ہمیں ہمیں ڈسکاؤن پہ گندم چاہیے تاکہ ہم اپنی لوگوں کو سستا آناج بیچ سکے دونوں مان گیا واپس آیا اور آپ کو پتہ ہے جو بیرونی سازش چلی اس سے ہماری حکومت کرائی گئی اور یہ امپورٹٹ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلا کام کیا کیا امریکہ سے ڈر کے روس سے نہ انہوں نے گندم لی اور نہ ہی انہوں نے سستا تیل لیا اور لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بم پھینگ دیا کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اور پھر ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف ہمارا جو وزیر آزم کرائیم منسٹر چیری لوسن دنیا میں چلا گیا آپ پیسے مانگنے کے لیے اب گجرہ والا میں آپ ایک اور چیز بتاؤں گے جب پرائیم منسٹر تھا میں تو جب بھی میں کسی بیرون ملک منسٹر یا پرائیم منسٹر سے ملتا تھا تو مجھے پہلے میرا فورن آفیس بتاتا تھا کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اماندار ہے چوہر ہے کرپٹ ہے سب کچھ بد سب ہر چیز جس سے بھی میں ملتا تھا اور جو بھی دنیا میں پرائیم منسٹر ملتا ہے ہر چیز اس کا اگلا پچھلا پہلے پتا چل جاتا ہے تو جب جب شباہ شریف کیا پیسے مانگنے کے لیے جب شباہ شریف کیا پیسے مانگنے کے لیے تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا کہا اس نے واپس آ کے میں سعودہ علیہ السلام ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات منت کریں گے پسیناں گرائیں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے گجرمالا یہ اس چیز کے خلاف اس سے ڈر کے جو یہ شباز شریف نے آپ کو نہیں بتایا کہ جی میں آپ سے پیسے مانگنے آؤں میں مجبور ہوں پیسے واپس کر دوں گا یہ ابھی آپ گھر ادھر سے جائیں کوئی مانگنے والا آپ کو ملے گا وہ یہی کہے گا کہ میں بڑا مجبور ہوں میں مانگنا نہیں چاہتا لیکن بڑا مجبور ہوں تو اصل تو اسے پوچھنا چاہیے اچھا آپ جیدر یہ مانگنے کیا ہے آپ یہ سنیں جو جو سربراہ شباز شریف کو ملا ان سب کو پتا ہوگا کہ نواز شریف اور شباز شریف کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں اور ان کا جو ساتھی ہے آصف زرداری اربوں اربوں روپائی کی ان کی پروپرٹیز باہر ہیں ان کو سب پتا ہے تو ان کے سامنے جب مانگنے گئے تو یہی ہونا تھا اچھا آپ یہ کل ملا ہے یہ درہ غور سے دیکھیں پاکستانیوں میں آپ کو اس کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے سے مل کے میرے ساتھ مل کے حقیقی آزادی کی جتو جت جہاد کرنی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماننے والے کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے آپ اپنے آپ جا کے ازمالیں ماں باپ سے تو کوئی زیادہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا لیکن ماں باپ کے بھی دو بچے ہوں گے ایک بچہ سارا وقت ماں باپ سے پیسے مانگے گا دوسرا وقت اسی مونی ماں باپ کا پیچہ خدار ہوگا نہیں پیسے مانگے گا ماں باپ بھی اس بچے کی عزت کریں گے جو پیسے نہیں مانگتا ہاتھ نہیں بتاتا اچھا آپ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل آیا کل اب سلاب آیا ہوا ہے اب سلاب وہ آیا ہے سلاب علاقے دیکھنے کے لیے تو یہ ہے انگریزی میں لیکن میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا وہ کیا کہتا ہے یہ ذرا تمہیں غور سے دیکھیں اس کو جو کمیتا ہے تو پاکستان گا 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 کیا میں گا اتوال کہ مجھے عشاء یک جو آپ محمد آپ جُنگ۔ محمد روکول سبار گروہ یہ ایک ہمارے 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 اور اس نے حلیثا ہے سلام ہم صورتے ہیں لیکن یہاں ہمارے بارے فوق مجھے کے بعد مجھے جو مجھے انقیقا ہے کہ انڈیوزستیر سے کھول مجھے شکریر موسیقی 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 جو بھی پیسے دیں گے آپ آپ جو پیسے دیں گے ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ ہم بڑی امانداری سے خرچ کریں گے اس کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی پیسے دیں گے میں اور میرے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی امانداری سے پیسہ خرچ کریں گے اور شباہ شریف اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ ساٹھ فیصد آپ کے وزیر زمانت پہ ہیں کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ اس کو یہ پتہ ہے کہ تم اور تمہارے بیٹوں کو سولہ عرب روپے کا اپنے ایف آئی اے کا کیس ہے کہ پاکستانی وہاں پہ ڈاکہ مارا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو آپ جو پیسے دیں گے ہم بڑی ایمانداری سے خرچ کریں گے میں ہی آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں میرے پاکستانیوں کہ کبھی اس طرح کے لوگ ہوں گے آپ کے ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے کبھی ہرے پاسپورٹ کی کبھی عزت نہیں ہوگی بائیس گوڑ لوگ ایسے دنیا باہر دیکھے گی جیسے ہم بیکاری ہیں اور یہ کنٹرول کریں گے ہمیں وہ جو حکم کریں گے جن سے یہ پیسے مانگتے ہیں وہ کوئی ایسا پیسہ نہیں دیتا جب تک وہ آپ سے جس طرح ہم نے اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے قربان کی امریکہ کی جنگ لڑکے جنگ امریکہ کی ان کے تین ہزار سے بھی کم لوگ مرے ناؤ گیارہ میں اسی ہزار پاکستانی ان کی جنگ لڑتے ہوئے مر گئے اس لیے کہ اس طرح کے حکمران جو باہر سے پریشر آتا ہے ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بڑے بڑے وہاں محلات میں رہتے ہیں اور ان کو اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط اس لیے کیا گیا کہ ان کے کیونکہ پیسے باہر پڑے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملے گا وہ یہ کریں گے وہ آپ کی بہتری نہیں سوچیں گے کہ روس سے ہم سستہ تیل لے کے اپنی قوم کو سستہ پٹرول اور ڈیزل دیں وہ یہ دیکھیں گے کہ پیسے میرے باہر پڑے ہیں جب چاہیے ضبط کر سکتے ہیں اس لیے جو وہ وہاں کا حکم آتا ہے ان سے ایڈ بھی لیں گے اور اپنے قوم کو استعمال ہونے لے دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکا ہمیں اپنے ملک میں صلاحات کی ضرورت تھی ہمیں اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر پیسہ خرج کرنا تھا ہمیں اپنے تعلیمی نظام ٹھیک کرنا تھا لوگوں کی صحت اس کو دیکھنا تھا ہم نے اپنے ملک میں ایک ایسا انصاف کا نظام پیدا کرنا تھا تاکہ سرمایہ کاری ہو تاکہ انویسمنٹ آئے تاکہ نوکریہ ملے خوشحالی آئے لیکن اس کے بجائے باہر سے بھیک مانگو اپنے لوگوں کو لوٹو اور دوسروں کی غلامی کرو دوسری دوسری غلامی دوسری غلامی ہوئے ہیں غربت کی غلامی غربت کی وجہ سے لوگ غلام ہو جاتے ہیں جہالت اپنے لوگوں کو تعلیم نہ دے چھوٹے سے لوگوں تھوڑے سے لوگوں کو انگلیش میڈیم اچھی نوکریہ تھوڑے سے لوگوں کی اور باقی عوام کے لیے اردو میڈیم وہ پڑھ کے بھی بے روزگار پھر دینی مدرسے وہ علیدہ تعلیم پہلی دفعہ ہمارے دور میں ہم نے ایک پاکستان میں ایک نصاب لانے کی کوشش کی کہ سارے لوگوں کے لیے موقعوں سب اوپر جا سکے اور وہ تب ہوں گے جب ایک نصاب ہوگا اور اب تک پہلی دفعہ کسی حکومتیں کوشش کی تھی دوسری چیز ہم نے احساس پروگرام لے کے آئے ہم پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیلتھ انشورنس دس لاکھ روپیہ ہر خاندان کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے تھے اور یہ ہماری کوشش تھی کہ جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ازاد کیا تھا انہوں نے پہلی فلائی ریاست بنائی تھی انہوں نے ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی آج یورپ جائیں تو یورپ میں آج آپ کو فلائی ریاست بلے گی مسلمان دنیا میں بہت کام ہے جبکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست بنی تھی فلائی تیسری چیز تیسری چیز زینی آزادی اندرونی آزادی یہ چار قسم کی نوجوانوں یاد رکھیں کبھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ اقبال کا شاہین ہوتا ہی ہے جو آزاد ہوتا ہے تب ہی وہ اوپر جاتا ہے تب ہی اس کی پرواز باقیوں سے اوپر ہوتی ہے کیونکہ زنجیریں توڑ رہتا ہے اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ الا اللہ سے وہ آزاد کرتا ہے انسان کو اس لیے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آیا اور انہوں نے چند سالوں میں دنیا کی امامت کی قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اندرونی حالت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کیسے آزاد کیا انہوں نے سب سے پہلے خوف کا بدھ توڑا یہ خوف کا بدھ ایک پڑے انسان کو چھوٹا انسان بنا دیتا ہے آج تک میں کوئی کسی کھلاڑی کو نہیں ملا میں بیس سال دنیا میں کھلا جو بھی کھلاڑی نے بڑا اوپر گیا اس نے سب سے پہلے اپنا خوف اپنے خوف کے اوپر قابل پایا جو کھلاڑی ہارنے سے ڈرتا تھا جو بیٹسپین گین لگنے سے ڈرتا تھا جو بولر ہینٹا کھانے سے ڈرتا تھا یعنی کہ جب مار پڑتی تھی وہ کبھی اوپر نہیں جاتے تھے جو دنیا میں سب سے پہلا آدمی جس نے سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورس پہ چڑھا تھا اس کو پتا تھا کہ اس سے پہلے جو بھی جس نے بھی کوشش کی اس اونچے پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گیا تھا یا وہ فیل ہو گیا تھا تو اس نے پہلے اپنا خوف خوف کے اوپر قابل پایا اور پھر اس نے ساری دنیا یاد رکھے کہ پہلا آدمی سب سے اونچے پہاڑ پہ گیا تو یہ جو آزاد کیا میرے نبی نے خوف کا پتھ توڑا لا الہ الا اللہ سے وہ لوگ وہ ہی لوگ تھے جن کی حیثیت نہیں تھی ان کی پرواز شروع ہو گئی پھر جو پیسے کا بوتہ ہے لالچ حوض یہ بھی بہت بڑا بوت ہے انسان پیسہ پیسہ اور پیسہ بناتے بناتے تباہ ہو جاتا ہے جو پیسہ ہے سب میرے نوجوانوں آج میری بات یاد رکھ لینا بڑے بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگیہ تباہ کی بڑا پیسہ کہیوں نے بنا کے اپنے بچوں کے لیے جھوڑا اس پیسے نے بچوں کو تباہ کر دیا پیسے سے یاد رکھیں کہ کبھی پیسے سے استعمال نہ ہو پیسے کو استعمال کرنا سیکھیں استعمال نہ ہو پیسے سے یہ بھی بڑا بوت ہے تو جب ایک انسان ازاد ہو گیا جب اس کی سوچ بڑی ہو گئی رحمت العالمین نے اس کی سوچ عالم عالمی سوچ کر دی اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ازاد ہو گئے وہ دنیا کے لیڈرز بنے اور پھر آخری بوت آخری خوف آخری غلامی وہ ہے ظلم کے بوت کی ظلم کے بوت سے ازاد ہونا پاکستانیوں جب تک ایک معاشرے میں انصاف نہیں آتا جب تک قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی جب تک ایک معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک انصاف کا قانون نہیں بنتا جس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میں نے ساری دنیا میں ایسے ملک دیکھیں ہر وسائل کے باوجود ہر وسائل کے باوجود غربت میں ڈوبے ہوا ہیں کیونکہ وہ انصاف نہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور کے لیے ایک قانون طاقتور چوری کرے تو اس کو اے نہ رو اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈالنا کیونکہ اصل قوم طاقتور ڈاکوں سے تباہ ہوتی ہے چھوٹے چور سے نہیں تباہ ہوتی سائیکل چور موٹر سائیکل گائے چور بہنس چور یہ ملک تباہ نہیں کرتے لوگوں کو تنگ ہوتے لیکن جب ایک جب اس ملک کا وزیر آزم اس کے وزیر جب وہ پیسہ چوری کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے تو جو انصاف اصل میں یہ ہے انصاف کی جنگ پاکستانیوں آپ کو جو ابھی میں کہنے لگا ہوں اس کے بعد جو میں آپ کو تیار کرنے لگا ہوں میں اس کے لیے تیار کرنے لگا ہوں اور میں ابھی اپنا لاعمل دینے لگا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جب سے یہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ تحریک انصاف کو ختم کریں اور اب ہم ہمیشہ کے لیے اوپر بیٹھ جائیں گے اور ہمارے بعد ہمارے بچے ساروں نے اپنے بچے تیار کیوں ہیں باریوں کے لیے کہ جس طرح ہم بھیڑ بکریہ ہیں ایک جائے گا تو بچہ آ جائے گا اور بچے بھی پھٹے ہوئے بچے چوری کے پیسے کے اوپر تو تو میں نے پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے سمجھا کہ لوگ تو مٹھائیے بانٹے گئے پاکستانی قوم شڑکوں پہ آ گئی کبھی اس طرح پبلک کسی گورنمنٹ کے جانے کے بعد اس ملک کی تاریخ میں کبھی عوام ایسے سڑکوں پہ نہیں نکلی اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا پچیس بے کو ہمیں ہمارے اوپر کیسز کیا ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا پرومن اتجاج کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی عورت سے بچے تھے سمجھا کہ یہ ڈر جائیں گے کہا جی یہ تو ممی ڈیڈی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کسی قسم کا پریشر پرداشت نہیں کریں گے تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے وہ بھی نہ ہوا پھر لوگ نکلائے ہر جلسے میں جس طرح آ جا ہوا ہیں چھے مینے سے میں جلسے کر رہا ہوں اور ایک سے ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور قوم نکل رہی ہے ایسے پیدار قوم سمجھ گئی شعور ہے قوم میں پھر انہوں نے الیکشن کروایا سترہ جولائے کو پاکست پنجاب میں بیس بائی الیکشن ہوئے الیکشن کمیشن اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک پدیانت دار الیکشن کمیشن نے مل کے پوری کوشش کی ان کو جتانے کی انتظامیاں تب ان کے ساتھ تھی میسٹر ایکس نے پوری مدد کی سب کے باوجود ہار گئے الیکشن ہار گئے اس کے حالے یہ کیا کر رہے ہیں اب ان کی کوشش ہے کسی طرح عمران خان کو میچ سے ڈسکولیفائی کیا جائے گئے کھیلے ہی نہ اس کو کسی طرح نہ ہیل کیا جائے اس کو پر کیسز کرو ہر قسم کے محر اوپر کیسز کیے توہی نے مذہب کا کیس کر دیا مدینہ کے اندر یہ شباز شریف اور اس کے وزیر گئے ستائیس بھی رمضان تھی ہم یہاں شبے دعا کر رہے تھے تو پتہ چلا ان کو وہاں چور چور کی واضح لگے مدینہ میں مدینہ میں واضح لگتی ہیں اور میرے اوپر توہینیں مذہب کر دیا جاتا ہے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے اس کے بعد ہر موقع ڈھوڑا جاتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی ایسی چیز کہے کیس کر دو مجھے یہی نہیں پتہ کتنی بیس ایف آئی آر تو ہو چکی ہے انہوں نے پھر کیا کیا میرے اوپر دہشت کر دی کہ ایف آئی آر کاٹ دی مجھے پکڑنے آ رہے تھے جیل میں ڈالنے آ رہے تھے اور میں آپ سب کو بتاؤں میں تیار بیٹھا تھا بیگ اپنا میں نے پیک کیا ہوا تھا جیل کے لیے میں تیار تھا میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں کہ جیل تو میرے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے میں ان چوروں کے خلاف اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اب میرے اوپر انہوں نے دہشت کر دی کا پرچہ کر دیا وہ کیا تھا میرا جو چیف آف سٹاف تھا شباز گل اس کو انہوں نے اخواہ کیا دو دن انہوں نے اس کو اوپر تشدد کیا اس کے بعد اس کے بعد پولیس ٹیشن آیا عدالت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا اس نے مجھے وکیلوں کے ذریعے پیغام بجوایا کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا تشدد کیا اور صرف ایک چیز جا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دو اور اس نے کہا اس نے کہا کہ میں اور تشدد برداشت نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے میرے اوپر تشدد کیا اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے واپس ریمان پہ بھیج دیا میں ذریعے طور پہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا جب اس کو ریمان پہ بھیجا گیا تو میں نے تو اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر قانونی کاروائی کریں گے قانونی کاروائی اس کے اوپر انہوں نے میرے اوپر تحشت کردی کا پرچا کیا اب مجھے بتائیں کیا یہ تحشت کردی ہے اب میں یہ صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا جب میں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے یہ ذرا دیکھیں کہ اس کا حال کیا تھا مجھے بتائیں گے شہبازگیز آپ یہ پتائیں کہ یہ جنسی تشدد یا جو سیکشل اسارٹرس کس نے یہ بلکل درست ہے میرے ٹیسٹیز پہ اور میرے پینس پہ بجلی کے کرنٹ لگائے گئے وہ میں جنسی تشددی بات کر رہا تھا میرے ٹیسٹیز اور پینس کے اوپر الیکٹرک کرنٹ لگایا گیا اور وہ تشدد کیا گیا تاکہ میں کوئی بھی سکیٹمنٹ دوں گا کسی کے بات ہوں آپ نے سنا میرے شہبازگی بس یہ میں آپ کو یہ ذرا غور سے اس لیے میں نے آپ کو یہ حل دکھایا بس کریں میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ یہ کوئی دہشتگرد نہیں تھا یہ کوئی قاتل نہیں تھا یہ ایک اسسسٹنٹ پروفیسر ہے امریکی یونیورسٹی کے اندر اس سے یہ کیا گیا اس کے اوپر میں نے ریائٹ کیا تھا میں جو میرے اوپر توہینِ عدالت کا کیس ہے اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سبجوڈس ہیں لیکن میں صرف یہ جو یہ جو میرے اوپر دہشتگردی کا انہوں نے پرچا کیا ہے میں اس کے اوپر یہ بتانا چاہتا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں لیگل ایک لوں گا اس وجہ سے میں نے جب اس کے یہ حال دیکھا پیغام مجھے بھیج رہا کہ کس طرح کا تشدد کیا جنسی تشدد کیا تو اس کے بعد میں کیا کہتا میرا وہ چیف آف سٹاف تھا کیا میں ریاکٹ نہ کرتا آپ مجھے بتائیں میں ریاکٹ کرتا یا نہ کرتا تو گجرہ والا میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے میں آج اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کیس لگا ہوا ہے میں جب حکومت میں بھی تھا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اثر بن اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا اس نے بڑے زبردست فیصلے کیا میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کیا انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں ایسے اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا انہوں نے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دیا اگر بولنے دیتے تو میں شاید کچھ بتائی دیتا کہ کس محول میں میں نے کیا بہرحال وہ کیس بھی چلے گا اب گجرہ والا اب ذرا میری بات اپنے غور سے سننی کیونکہ میں اب آپ کو وہ ایکشن کے اوپر آ رہا ہوں کہ چار بینے سے پانچ بینے سے بلکہ میں پبلک میں ہوں میں تقریباً زیادہ تر شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں جلسے کر بیٹھا ہوں دو دو جلسے کر بیٹھا ہوں جس طرح گجرہ والا میں یہ دوسرا جلسہ ہے میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنی قوم میں اس طرح کا شعور نہیں دیکھا کبھی میں نے اپنی قوم کو اس طرح ایشیوز کی سمجھ اور پیداری نہیں دیکھی جو آج ہے میری قوم میں گجرہ والا ہماری حکومت جب اٹھائی تو پاکستان کی سترہ سال کے بعد ہماری جو ملک ترقی کر رہا تھا جو ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں سترہ سال میں وہ سب سے بہترین پرفارمنس دیا ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ اوپر جا رہے تھے تیسرے سال اور چوتھے سال چھ فیصد پہ اوپر جا رہے تھے ہمارے ملک میں جو ہماری ایکسپورٹس تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھی یعنی ڈالر ہم جو چیزیں بیچ رہے سب سے زیادہ ڈالر پاکستان میں آ رہا تھا ایکسپورٹ سے اور دوسرا جو بیرونی ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کا ڈالر آ رہا تھا ریمیٹن سے زارین تھی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن تھی ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں عام دلی ہماری تھی ٹیکس کلیکشن تھی ہماری چار جو بڑی بڑی فصلیں تھی ہمارے دو سال میں ریکارڈ پیداوار تھی اور یہ عمران خان نے کہہ رہا یہ جو اس حکومت نے جو اکنامک سروے آف پاکستان جو یہ حکومت معیشت کے اوپر جو ایک پیپر پپلش کرتی ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب سے یہ آئے ہیں پاکستانیوں جب سے یہ آئیں سب سے پہلے تو انہوں نے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمت اسمانوں پہ پچڑھا دی ہم جب ہم جب اقتدار میں تھے سن لیں سن لیں مجھے پتا ہے ڈیزل ہم نے کیا کیا ہمارے دور میں تیل یہ ذرا غور سے سنیں داکہ آپ میں شعور ہے آپ کو سمجھ آئے کہ ملک کے ایشیوز کی آپ کو سمجھ آئے ہم جب اقتدار میں تھے عالمی مارکٹ میں تیل ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ گیا آج تیل عالمی مارکٹ میں نوے ڈالر کا ہے اس سے سستہ ہے ہم پٹرول ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ دے رہے تھے اور فضل رمان کو ایک سو پنتالیس روپے لیٹر پہ دے رہے تھے اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جب آپ پٹرول اور ڈیزل بڑھائیں گے سب کچھ پڑ جاتا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ جب یہ چیزیں بڑھائیں تو میرے لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے لوگ غربت کے لیے گیر کے نیچے چلے جاتے ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے تحفظ دیا ہم نے اور جگہ سے پیسے لیے ہم نے وہ پیسے سے کم قیمت پہ تیل پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کم قیمت پہ لوگوں کو دی کہ لوگوں پہ پہنچنا پڑے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے دور میں روپیہ ایک سو اٹھتر پہ تھا جب یہ نو کانفیڈنس پوشن آئی ایک سو اٹھتر پہ ڈالر تھا جب سے یہ آئے ہیں ڈالر آج پہنچ گیا دو سو تیس پہ اس کے وجہ سے مزید مہنگائی ہے آج پٹرول اور ڈیزل دو سو چالیس تک پہنچ گیا ہے آج بجلی جو ہمارے دور میں اٹھارہ روپیہ یونٹ تھی آج وہ چھتیس روپیہ یونٹ کہتے ہیں ٹیکسز ملا کے پچپن روپیہ یونٹ پہ بجلی مل رہی ہے تین گناہ زیادہ سوال یہ ہے کہ کون سی قیامت آئی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی کیا ہوا تھا کہ اتنی چیزیں مہنگی کر دی جب انہوں نے ساری کیمپین ساڑھے تین سال ہمارے خلاف صرف ایک چیز پہ کی مہنگائی سارا وقت مہنگائی کا شور اور میں آج وہ میڈیا ہاؤسز وہ صحافی وہ لفافے والے میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ کو کیوں نہیں مہنگائی نظر آ رہی آج کیوں نہیں آپ لوگوں کے پاس جا کے پوچھ رہے کہ جی بجلے کا بل آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے آٹھا ہمارے زبانے میں پچاس روپے کلو تھا آج تقریباً سو روپے پہ پہنچ گیا کلو دکنا ہو گیا آٹھا تو چار مہینے میں کونسی اتنی بڑی قیامت آئی کہ قیمتیں اس بانوں پہ چلی گئی اور معیشہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف آپ جیے کہتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بجلی کی قیمت مزید اور بڑھیں گی آئی ایم ایف کہہ رہے کہ معیشت سکڑتی جا رہی ہے جو ہمارے زمانے میں بڑھ رہی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے آئی ایم ایف کہہ رہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے سڑکوں پہ انتشار ہونے جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کیونکہ پیروزگاری بڑھ رہی ہے انڈسٹری ہاں جو انڈسٹری میں ہماری بڑھ رہی تھی تیزی سے وہ نیچے جا رہی ہے کہ کسانوں کے لیے جو ٹیوبل میں بجلی کی قیمت جو ڈیزل کی قیمت کسانوں کے لیے جو کھادوں کی قیمت ڈی اے پی کی قیمت تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہم وہ وہ اس طرح کی پیداوار ہماری اب نیچے جائے گی تو اس لیے میرا آج سوال ہے کہ جن لوگوں نے سازش کر کے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پاکستان کی فکر نہیں کیا آپ کو خوف نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے اور کیا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کوئی بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کو نکال سکتے ہیں اس دلدل سے کیا کوئی آپ سامنے سمجھتے ہیں کہ وہ جو شباہ شریف ہم اشتہاروں کے اندر بڑا کارنامے کرتا تھا ارب اور روپے کے اشتہار خرچ کر کے کوئی بھی آپ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے یہ مزید اور ہم نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں صاف اور شفاہ الیکشن نہیں ہوتے جب تک سیاسی استقام نہیں آتا تو معاشیت اسی طرح نیچے جاتی رہے گی معاشی استقام آئے گا سیاسی استقام سے اور اس کے میں اپنی ساری قوم کو آج ایک پیغام دینے آیا یہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ گجرہ والا جلسے میں میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے حقیقی طور پر ازاد کریں اور قوم تب ازاد کرے گی جب قوم اپنی ازادی چھینے گی اور جو میں اب دیکھ رہا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری ڈسٹرکٹ کی تنظیموں کو ساروں کو میں نے خط لکھا ہے کہ اتیار ہو جاؤ اپنی ڈسٹرکٹ پر لوگوں کو موبیلائز کرو اور انتظار کرو کہ جب میں کال دوں گا اور جب میں کال دوں گا سب نے تیار ہونا ہے سارے پاکستان نے تیار ہونا ہے میں جو چاہتا ہوں میں جو چاہتا ہوں کہ میری نوجوان میری آئی ایس ایف یعنی سٹوڈنٹس میری خواتین میں چاہتا ہوں سارے میری تنظیمیں سب تیاری کریں اور آپ تیاری کریں کہ میں نے اب آپ کو کال دینی ہے اور کبھی بھی میں دے سکتا ہوں میں اپنی تیاری کر رہا ہوں اور میں اس نتیجے پر آگیا ہوں کہ سارا جو میں نے پانچ بینے میں دیکھا میری پوری قوم تیار بیٹھی لوگ تیار ہیں لوگ تیار ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں کروائیں گے تو لوگ تیار ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ آکے پرو منتجاج کر کے یہاں سبرتستی الیکشن کروائیں گے ہوں کیونکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے با الیکشن کینسل کر دیئے دو دن پہلے الیکشن کینسل کر دیئے کیونکہ ان کو خبر آ گئی تھی کہ جس طرح یہ پہلے ہارے ہیں اس سے بھی بری طرح ہاریں گے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور اس لیے ہم نے ان کو الیکشنز پہ لے کے آنا ہے تو میں اپنی ساری آج پارٹی کو تیار کر رہا ہوں ساری میری پارٹی تیار ہو جاؤ یہ جو اب میری کال ہوگی یہ انشاءاللہ پاکستان کو یہ میرے پاکستانیوں کو میں نے جو دیکھ لیا اوپر سے لے کے نیچے تک سب تیار بیٹھے کیوں گجرہ بنا تیار ہو پھر سے تُو اڑ جا پھر سے تُو ٹٹ جا پھر سے وہ بلہ گھما اگرار قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ تو ہلا جب جیت کے آیا تھا پھر سے پھر سے پھر کو جتا اگرار قدم بڑھا اللہ میں آخر میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس پاور ہے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا ملک یہ امپورڈڈ حکومت تیزی سے نیچے لے کے جا رہی ہے جس طرح جب سے یہ آئے ہیں لوگوں کی زندگی عذاب میں مہنگائی میں اور معیشت جس طرح نیچے جا رہی ہے اور جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ آپ نیوٹرل ہے لیکن قوم آپ کو ذمہ دار تھرائے گی اگر یہ ملک اسی طرح نیچے جاتا رہا قوم آپ کو ذمہ دار تھرائے گی کہ آپ روک سکتے تھے اس ملک کو اس دلدل میں پھزنے کی اور آپ نے کچھ نہیں کیا یہ قوم آپ کو ذمہ دار تھرائے گی اگر ہماری معیشت نیچے گئی وہ ڈائریکٹلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو اثر انداز ہوگی کیونکہ جیسے جیسے معیشت نیچے جا رہی ہے ہم اور مجبور ہوتے جا رہے ہیں بیرونی طاقت کے جو بھی اب پیسہ دے گا جو بھی پیسہ دے گا وہ ہمارے سے وہ چیز مانگیں گے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کو اثر انداز ہوگی تو اس لیے ابھی بھی ٹائم ہے اس ملک کو نیچے جانے سے بچائیں اور میں آج آپ ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو اس ملک کو انشاءاللہ ہمیں اگر جب بھی اللہ موقع دے گا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی دوسرا ملک پاکستان کو اس دلدل سے نہیں بچائے گا جو ہمیں اس دلدل سے نکالیں گے وہ ایک کروڑ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ہمارا جو بار پاکستانی بیٹھا ہے انشاءاللہ ان کو صرف ریمٹنس آ رہی ہے ہم نے جس دن اس ملک میں ان کی سرمایہ کاری لے آئے ایک کروڑ میں سے پانچ لاکھ پاکستانیوں نے بھی بیرون ملک پاکستانیوں نے اس ملک میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہمارے پاس اتنے ڈالر آ جائیں گے کہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھلانا نہیں پڑے گا میں آج گجرہ والا کا خاص طور پر پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دو مہینے میں دوسری دواب کے پاس آیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا جنون آپ کا جذبہ آپ کا شعور میں آپ کو سلام کرتا ہوں پاکستان زندہ بار ملک پاکستان زندہ